الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والعالی وصحابی اجمعین اما باب میرے بھائیوں میری بہنیں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج کے پروگرام میں ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو سٹاپ سویسائیڈ خودخوشی کو کیسے روکیں سب سے پہلا میرا اوبجیکشن ہے یہ لفظ خودخوشی صحیح ہے لفظ خودخوشی کس نے نام دیا ہے یہ خودخوشی مطلب خوش کرنا اپنے آپ کو یہ تو بہت بری چیز ہے لفظ بہت برا لفظ ہے جس نے بھی بنایا اگر یہ معنی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں لیکن صحیح بات تو یہ ہے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے یہ ایک گم کی بات ہے ایک گم کی بات یہ ہے کہ ایک انسان جس کو اوپر والے نے زندگی دی اور زندگی پانے کے بعد میں وہ اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی لے لیتا ہے اور میں اس چیز کے تعلق سے آپ سب کے سامنے کچھ بہت بڑے فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں آج کے لیکچر کے اندر اور اسی وجہ سے میں ویڈیو آف کر کے اپنی پاور پائنٹ بتانا چاہتا تھا تاکہ آپ کے سامنے میں اپنی ساری باتیں رکھوں یہ فرس کرین ہم جو سٹارٹ کر رہے ہیں یہ آج کے ماحول کے اعتبار سے ایک بہت تہم چیز ہے اور ہم اللہ سے مدد مانتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ یہ موضوع جو ایک بہت ہی ڈیلیکٹ موضوع ہے اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے جو حقیقتیں ہیں جو اس کے سامنے جو ریالٹی ہے آپ کے سامنے لا سکوں اور جو تمام باتیں جو میں سوچا ہوں اس کے الفاظ میں بیان کر سکوں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں میں شروع کرتا ہوں آپ کے سامنے جو پرسن کی فوٹو ہے یہ کیس میں نے کیوں سیلیکٹ کیا ایک وجہ سے سیلیکٹ کیا یہ ایک امریکن ایکٹر ہے روبن ویلیمز انہوں نے دو ہزار چودہ میں سوی سائیڈ کیا آتما ہتیا خودکشی کی جسے کہا جاتا ہے اور آواز آ رہی ہے بلال میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کا فون آپ کا سائلنٹ کریں تو آپ سب سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ شخص نے جب یہ ایکٹر نے جب خودکشی کی اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں سٹڈیز میں آیا کہ اس ایکٹر کے خودکشی کے آنے والے بات کے چار مہینوں میں چار مہینوں میں ساری ویسٹرن کنٹریز میں سوی سائیڈ بڑھ گیا خودکشی کرنا لوگوں کی بڑھ گئی اور کس حد تک بڑھ گئی کہ آپ دیکھیں چار مہینے کی ریپورٹ میں آیا کہ پندرہ سال کا آیوریج 1999 سے 2015 کے آیوریج میں پورا دیکھا گیا تو دیکھا گیا کہ چار مہینے کے اندر 1841 کیسز سوی سائیڈ کے زیادہ ہوئے یعنی 10% انکریز ہو گیا سوی سائیڈ کیسز ریپورٹ کے اندر آیا یہ خود ایک کولمبیا یونیورسٹی نے ریپورٹ بنائی وہ ریپورٹ کے اندر آیا کہ یہ سوی سائیڈ سے بڑھے وہ اس ایک ایک ایکٹر کے سوی سائیڈ کی وجہ سے بڑھے رابین ویلیمز نے سوی سائیڈ کیا لوگوں نے سوچا کہ اتنے بڑے ایکٹر یہ سوی سائیڈ کر رہے ہیں ہم لوگ کیوں نہ کریں آپ جانتے ہیں کہ لوگ ایکٹرز کی ہر سٹائل کوپی کرتے ہیں کپڑوں کی سٹائل کوپی کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کی سوی سائیڈ کو بھی کوپی کرنے والے لوگ نکلے آپ دیکھئے بہت دور کی بات نہیں ہے انڈیا کے اندر جو ایکٹر نے سوی سائیڈ کیا ہے میں اس background میں یہ topic کو ڈسکس کر رہا ہوں اور انڈیا میں کئی سارے ایکٹرز نے پاسک میں سوی سائیڈ کیا ہے اگر آپ وکیڈپیڈیا کا پیج دیکھیں تو اس پیج کے اندر دیا گیا ہے پورے سترہ ایکٹرزز اور نو ایکٹرز جنہوں نے سوی سائیڈ کیا ہے انڈیا کے اندر جنہوں نے سوی سائیڈ کیا ہے پچھلے سالوں میں انڈیا میں آپ خود دیکھئے کہ جس ایکٹر نے سوشان سنگھ راجپوت نے جو سوی سائٹ کیا ابھی دو دن پہلے ہی ریپورٹ آئیے سترہ جون کی ریپورٹ ہے جس کے اندھا آیا کہ ایک سولہ سال کا بچہ اس نے سوی سائٹ کیا اور سوی سائٹ کرنے میں جو اس نے نوٹ چھوڑا تھا تو اس نے نوٹ میں کیا کہا مائی برادہ نے کہا کہ ایک ایکٹر سوشان سنگھ سوشان سنگھ پریشان تھا کچھ زندگی میں اس کو پرابلم تھا لوگ اسے چڑھایا کرتے تھے لوگ اسے یہ کنر کہا کرتے تھے جس کا مطلب ہوتا ہے ہجڑا کہا کرتے تھے اس کو برا لگتا تھا فائنلی اس نے خودکشی کر لی کہا کہ جب سوشان سنگھ راجپوت خودکشی کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کروں مطبع سیم جو امریکہ کے ایک کیس ہوا یہ یہ سیم کیس یہاں بھی ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے اور ایسا ہوتا ہے لوگ آج انڈیا میں ایزٹرز کورونا وائرس لوگ ڈاؤن وغیرہ کے وجہ سے اکیلے رہ رہے ہیں گھروں میں جب آدمی اکیلہ رہتا ہے سوشل مکسنگ نہیں ہوتی ہے سوشل ڈسٹنسنگ چل رہی ہے جب سوشل ڈسٹنسنگ چل رہی ہے تو زیادہ چانسز کیا ہوتے ہیں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آدمی اکیلہ رہ جاتا ہے جب آدمی اکیلہ ہوتا ہے ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے ہیں اچھا یہ دیکھیں چارٹ یہ ورلڈ ہیلت ارگنیزیشن کا چارٹ ہے اور اس چارٹ کے اندر ورلڈ میں جو کنٹریز میں سویسائٹ کا کیا ریٹ ملتا ہے وہ ریٹ کے حساب سے کلرنگ کی گئی ہے آپ یہ کلرنگ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کا کلر ڈاک ریڈ ہے اور ڈاک ریڈ جو کلر کنٹریز کا ہے وہاں پہ سویسائٹ کا سب سے ہائیس ریٹ مل رہا ہے اور جو کنٹریز کا لائٹ یلو ہے وہاں پہ سویسائٹ کا سب سے کم ریٹ مل رہا ہے پر لیک پر لیک پوپیلیشن مطلب جو ہر ایک لاک لوگوں کے لئے سویسائٹ کا ریٹ کیا ہے تو سویسائٹ کا ریٹ اس طرح سے مل رہا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں سویسائٹ ریٹ بہت زیادہ ہے اور یہاں تکا دیکھا جاتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز وغیرہ کبھی اورنج ہے مطلب سویسائٹ کا ہائی ریٹ ہی مل رہا ہے ڈیولوپمنٹ کے باوجود تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ بات ہے اور انڈیا کی تو مثال ایسی ہے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں ایک فلم آئے تھی کچھ وقت پہلے جس فلم کے اندر ابھی تو ریال لائف کی بات ہو رہی تھی کہ ایک ایک ایکٹر نے ریال لائف کے اندر ایک ایکٹر نے سویسائٹ کیا اب وہ فلم کے اندر جب بتایا گیا تھا کہ ایکٹر فلم کے اندر imagine کر سکتے ہیں مطلب ریال لائف نہیں ہے وہ کہانی ہے وہ تو لیکن فلم کے اندر جب مووی کے اندر سویسائٹ بتایا گیا ہے تو دیکھا گیا کہ وہ مووی کے بعد سویسائٹ ریٹ بڑھ گیا یہاں تک آکے آپ دیکھوں گے کہ میں آپ کو ایک case بتاتا ہوں ایک کلاس ٹین کے سٹوڈنٹ نے وہی فلم کا جو ڈائلوگ تھا جو سویسائٹ کرتے وقت ڈائلوگ اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ایک شخص سویسائٹ کرتا ہے اور لکھتا ہے I quit وہی سیم ڈائلوگ لکھ کر کے ایک کلاس ٹین کے سٹوڈنٹ نے سویسائٹ کیا اور یہ پوزیشن ہے انڈیا میں انڈیا کی پوزیشن کیا ہے آپ دیکھیں کہ ساؤتی اسٹیشیا میں ہائیست سویسائٹ ریٹ انڈیا میں ہے ساؤتی اسٹیشیا کا ورلڈ کا ایوریج سویسائٹ ریٹ 10.5 پر لیک ہے مطلب ہر ایک لاکھ لوگوں میں 10.5 سویسائٹ ہوتے ہیں انڈیا میں 16.5 ہے اور یہ بھی ریپورٹیڈ کیسز کی بات ہو رہی ہے جو انڈرپورٹیڈ ہے وہ بات الگ ہے جو ڈیٹا فرج کیا جاتا ہے ڈیٹا چینج کیا جاتا ہے تھوڑا اچھا پکچر بتایا جاتا ہے وہ بات الگ ہے ریپورٹیڈ کیسز کے اندر انڈیا کے اندر یہ پوزیشن ہے کہ ورلڈ کے ایوریج سے ڈیڑھ گنا سویسائٹ ہو رہے ہیں انڈیا میں صرف سویسسٹوڈنٹس کے بات کریں آپ دیکھیں یہ سب سے شوکنگ بات ہے میں خود بھی جب دیکھا مجھے پتا تھا لیکن مجھے خود اس بات پر بہت شوک ہوا NCRB نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو کی ریپورٹ ہے کہ روز 28 سٹوڈنٹ سویسائٹ کر رہے ہیں ہوتا ہے کنٹری کا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کل جا کے بڑھ کے کچھ ڈیولپمنٹ کریں گے اچھا کام کریں گے یہ یوتھ ہوتے ہیں اور یوتھ کے اندر امریکہ میں بھی جو سیکنڈ کاؤز آف دیت ہے سیکنڈ کاؤز آف دیت کیا ہے سویسائٹ امریکہ میں بھی ایک اور چیز دیکھا جاتا ہے کہ میڈیا ریپورٹس جب آتی ہے سیلیبیٹی سویسائٹ کی وجہ سے اس کی وجہ سے آنے والے ایک دو مہینہ سویسائٹ ریٹس بڑھے آتے ہیں یہاں تک آ کے جس طریقے سے اس سیلیبیٹی نے سویسائٹ کیا اس طریقے سے سویسائٹ بڑھے آتا ہے سوشاند سنگھ راجپوت کا ماملہ جو دیکھتا ہے کہ اس نے کیسے سویسائٹ کیا وہ سویسائٹ ریٹ بڑھے آتا ہے سیم طریقے سے کریں گے لوگ یہ یعنی لوگوں کی بلائنڈ فالوئنگ ہے ہم جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو صحیح رول موڈل سیلیکٹ کرنا چاہیے آپ کے زندگی کے لئے رول موڈل جو ہو وہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے کیوں آپ اپنے آپ کو اگر رونگ رول موڈل سے رونگ مثالی قردار سے اپنے آپ کو کنیک کر دوں گے جوڑ دوں گے اس کے زندگی کے ہر اچھے گلت فیصلے سے آپ موٹیویٹ یا ڈی موٹیویٹ ہوتے رہوں گے آپ صحیح یا کر لے گا تو لوگ سوئی سائیڈ کا ریٹ بھی بڑھے آئے گا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر والے نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے میسنجرز بھیجے رہنماء مارک درشک رسول اور پیغمبر بھیجے یہ رسولوں اور پیغمبروں کا بتایا ہوا راستہ سب سے صحیح اور سیف راستہ ہے اس کے اندر کبھی کوئی غلط راستہ ملے گا ہی نہیں اور آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کوریا کی مثال کوریا ورلڈ کی وہ کنٹریز میں ہے فوت نمبر پہ جہاں سب سے زیادہ سوئی سائیڈ ہوتے ہیں وہاں کا کیس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تیس کورین سیلیبرٹیز نے سوئی سائیڈ کیا تھا اس کی پوری لسٹ ہے اس کے ریزلٹ میں کوریا کے اندر سوئی سائیڈ ریٹ اتنا بڑھ گیا اور دکھائے جاتا ہے کہ سوئی سائیڈ سیلیبرٹیز میں سیئی اوز میں ایسے قسم کے جو اچھی ورڈز میں بہت کامن ہے مطلب کامن ہے یہ ساؤڈ چائنہ کی ریپورٹ ہے جو پورا یعنی ہونگ کانگ اور چائنہ کی سیلیبرٹیز کے تعلق سے چیک کرتے بتایا گیا کہ سیلیبرٹیز میں سیئی اوز میں کرییٹیوز میں کس طرح سے کامن ہے سوئی سائیڈ اچھا یہ میں آپ کو یہ ایک اور چیز بتاؤں گا تو یہ ساری چیز دیکھنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کیسے ہم سوئی سائیڈ کو روک سکتے ہیں یہ کچھ فیکس تھے سفا آئیو اوپننگ صرف تاکہ ہم سب اس پرابلم کو سہیرس لی لیں یہ پرابلم ایسی چیز ہے جس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ لوگ یہ ساری میڈیا کوریج سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فلم ایڈکس ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لاجر دین لائف پکچر دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں بھولے ہو ہو یہ فلم ایکٹر نے سوئی سائیڈ کیا یہ فلا نے سوئی سائیڈ کیا تو لوگ وہ چیز سے جوائن ہو کر اس چیز سے کنیکٹ ہونے لگتا ہے خاص طور سے کیا ہوتا ہے جب میڈیا کے اندر اس سوئی سائیڈ کو پوزیٹیو کوریج ملتی ہے مطلب جب اسے بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ کوئی غلط نہیں ہے یہ کیا غلط ہے تو اس سیچویشن کے اندر لوگ اسے پوزیٹیو لی جب بتاتے ہیں ایک سیلی بریٹی وہاں پہ کنسرنڈ ہے میں کسی کے اوپر ججمنٹ نہیں پیش کر رہا ہوں میں کوئی ایکٹر کے بارے میں انڈیویجولی انفرادی طور پر میں کوئی بات نہیں بول رہا ہوں میں جنرل باتیں کر رہا ہوں لیکن جب ایک پوزیٹیو کوریج آتی ہے تو لوگوں میں ایک میسج جاتا ہے کہ سوئی سائیڈ کینے کوئی غلط چیز نہیں ہے پلس ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں ایک اور کلچر ہے اور یہ میں نے خود ویڈیوز میں بولتے ہوئے سنا ہے لوگوں کو کہ ہم الگ الگ جنم جیتے ہیں پنر جنم کا کنسپٹ ہے جب پنر جنم کا کنسپٹ ہے اس کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ ایک جنم ختم ہوتا ہے تو دوسرا جنم ملے گا اگلا جنم ملے گا اگلا جنم ملے گا بہت سارے جنم میں ہوں گے تو لوگ کہتے ہیں اب یہ جنم میں نہیں ہو سکتا مجھ سے I give up نہیں ہوتا ہے مجھ سے یہ جنم میں let me end it تاکہ اگلی بار ایک fresh start کرلوں لیکن صحیح بات تو یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے یہ ایک دھوکہ ہے پنر جنم ایک دھوکہ ہے حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی جو ہمارے سامنے ہیں یہ ہے زندگی یہ ہے ہمارا امتحان یہ ہے ہمارا ٹیسٹ تو ہم وہ چیز کو دیکھیں اور آئیے ہم لوگ آج دیکھتے ہیں کیسے ہم روک سکتے ہیں میں آج کے اس لیکچر میں دو طریقے سے بات کرنا چاہتا ہوں دو ایک میں اس شخص سے بات کرنا چاہتا ہوں جو suicide کرنے سوچ رہا ہے یا جس کے ذہن میں خیال بھی گزرا ہے میں وہ لوگوں سے ڈائریکلی بات کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا میں society سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں شروعات کروں گا society کو شارٹ لیکچر ہے society کے لئے زیادہ فوکس میرا وہ لوگوں پر ہے جو خود society کے تعلق سے سوچ رہے ہیں میں society سے یہ کہوں گا کہ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لئے کیر کرنا چاہیے ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایک چیز ہے جو دنیا کے لوگ اسے نہیں پکڑ سکتے کرائم کے طور پر پکڑا نہیں جا سکتا لیکن اوپر والی کی نظروں میں وہ کرائم ہے کچھ لوگ ہیں جو منٹلی ٹرچر کرتے ہیں کسی اور کو کچھ لوگ ہیں جو غلط راستے اپناتے ہیں اور جس کی وید سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے قرآن میں دیا گیا ہے جو کسی ایک جان کا قتل کرے معصوم جان کا ایسا ہے جیسے کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا یہ قتل کے تعلق سے ہے قتل چھوڑی سے ہوتا ہے لیکن کئی بار لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کی زبانوں سے کتنی تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے ان کو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے ایکشنز کو کنٹرول کرنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ ہم رسپانسبل ہیں ہمیں اوپر والے کو جواب دینا ہے یہ ایک امتحان ہے ہمارا ایکزیم ہے ہمارا ہاں ایک انسان فیل ہو سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو صدھارے اپنے آپ کو کریکٹ کرے صحیح راستہ اپنا ہے پچتاوا ہو صحیح راستہ توبہ کا اپنا ہے صحیح راستہ لے لوگوں کو ساتھ جن کو ہرٹ کیا ہے ان سے معافی مانگے ان کے ساتھ تکلیف ان کو دی ہے تو وہ تکلیف کو دور کریں ان سے معافی مانگے دنیا میں نہیں تو ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ نہ اکیلے رہو نہ اکیلے چھوڑو اکیلے رہو بھی مت اکیلے چھوڑو بھی مت اسلام نے کن سے بتایا کہ مل کر جمعہ کے طور پر رہو ایک کمیونٹی کے طور پر رہو اور قرآن نے دیا گیا ہے سارے کے سارے جو بلیورز ہوتے ہیں جو اوپر والے میں بلیف کرتے ہیں اللہ ہمیں بلیف کرتے ہیں وہ تو بھائی ہوتے ہیں رسپونسبلٹی ہے ان کی ذمہ داری ہے انہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ بھی بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑیا جو اکیلی مینڈی ہوتی ہے اس کو پکڑتا ہے اچکتا ہے جو مینڈی اکیلی رہ جاتی ہے پورے سب مینڈیاں ساتھ میں نہیں ایک مینڈی اکیلے نکل کے نکل گئی تو بھیڑیا اسے ایک اچکتا ہے تو مطلب مل کے رہو ساتھ رہو اور اکیلے چھوڑو بھی مت قرآن میں دیا گیا ہے سورة الاسر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر اللہ نے وقت کی قسم کھائیے انہا لینسانا لفی خسر یقینا انسان نقصان میں ہے قسارے میں ہے اللہ اللہ دین آمنو سوائے ان کے جو ایمان لے آئے وعمل الصالحات نیک کام کی وطواسو بالحق حق کی تلقین کی وطواسو بالصبر صبر کی تلقین کی صبر کی تلقین کرنا مطلب کوئی پریشان ہو تو اسے بات کرو بھائی یہ تمہاری نجات کے لیے چار چیزیں جو ذکر ہے اس میں سے ایک چیز ہے کہ صبر کی تلقین کرو ایک دوسرے کو اچھی باتیں بولو کوئی پریشان ہے اسے چھوڑ مت دو وہ تکلیف میں ہے اس کو تم دیکھ رہے ہو سمجھ رہے ہو اس کا behavior change ہو گیا وہ اکیلہ اکیلہ رہ رہا ہے depressed ہے continuously کئی ہفتوں تک اس کا depression continued ہے یہ سب serious symptoms ہوتے ہیں اسے بات کرو صبر کی تلقین کرو اسے آشواسن دو assurance دو اسے بتاؤ کہ نئی حالات بدلیں گے اسے کہو کہ مشکل کے ساتھ آسانی یہ ساری باتیں جو آگے آنے والی بتاؤ تم تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزوں کے بعد چلیے اب ہم بات کرتے ہیں main topic ہمارا آج کا اب وہ ہے اس شخص سے ہم بات کر رہے ہیں جس کے ذہن میں کبھی خیال گزرا ہے کہ وہ خودکشی کریں تو میں آپ کو سب سے پہلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی ہے نا یہ ایک امانت ہے اللہ کی دیوی امانت زندگی ہم اپنی مرضی سے لے نہیں سکتے نہ ہم نے اپنے آپ کو زندگی دیئے نہ ہم اپنی زندگی لے سکتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو بنائے ہو تو کر لو خودکشی اگر آپ ہو اپنے بنانے والے خالق آپ ہو کر لو خودکشی لیکن آپ نے جب اپنے آپ کو نہیں بنایا تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ زندگی لوگ جو اللہ نے آپ کو دی وہ امانت ہے اللہ کی دی ہوئی اور آپ کو ایک بات دیکھنی ہے تو دیکھئے آپ کی سکرین پر سامنے ہے World Health Organization بتاتا ہے کہ ہر چالی سیکنڈ میں ایک سک شخص خودکشی سے مرتا ہے ہر چالی سیکنڈ میں لیکن آپ لاس لائن پڑی یہ ریپورٹ کی بیس لوگ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص کی موت ہوتی ہے مطلب انیس کی موت ہوتی ہی نہیں ہے بیس لوگ خودکشی کی کوشش کر رہے ہیں جو چارٹ دیکھ رہے ہیں نا پائی چارٹ اس میں جو گری ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خودکشی کی کوشش کی اور جو ریڈ ہے یعنی وہ لوگ جو خودکشی سے مر گئے کتنوں کی ہوتی ہیں بیس میں سے ایک کی یعنی نائنٹی فائی پسنٹ لوگوں کی موت ہوتی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کی موت لکھی نہیں تھی اس وقت پر اوپر والا جس نے انہیں بنایا کوئی ان سے پوچھ کے نہیں بنایا کہ میں تمہیں بنا رہا ہوں اس کی مرضی ہے اس نے بنایا ہمیں امتحان کے طور پر یہاں بھیجا ہم نے امتحان میں چنا ہے کہ ہم یہاں آئے بھلی وہ ایک انسان کو یاد نہ رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہم آئے اوپر والی کی مرضی سے جائیں گے بھی اسی کی مرضی سے یہ جو گری میں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے لوگوں کی موت کا وقت نہیں آیا تھا یہ مرے نہیں اور جو لال میں جو دیکھ رہے ہیں نا اگر وہ خودکوشی نہیں بھی کرتے تو وہ مرنے والے تھے اس وقت اس وقت اگر خودکوشی نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے سیلنگ ان کے گر جاتی ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو جاتی لیکن وہ موت کا وقت ان کا آیا تھا باقی سب کا ان موت کا وقت نہیں آیا تھا پھر ان کا کیا ہوتا ہے آپ کو جان گے ان کا کیا ہوتا ہے ان کا وہی ہوتا ہے اگر کسی کے مرڈر کی کوشش کی جائے مرڈر اور مرڈر کی کوشش کے بعد اس کی موت نہ ہو مطلب مرڈر کی کوشش کی جائے لیکن مرڈر کی کوشش کے بعد موت نہیں ہوئی تو کیا حال ہوگا آپ کو پتا ہے نا وہی حال یہ ہوتا ہے 95% لوگوں کا مطلب مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے آپ پاہی جو کے زندگی آگے کے گزاریں گے ہو سکتا ہے آرگن فیلیر کے بعد ڈائیلیسز وغیرہ کر کے زندگی گزاریں گے ہو سکتا ہے کہ ان کی میمیری چلے جائے گی برین ہیمریج ہو جائے گا وینٹی لیٹر پہ چلے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی اور چیز ہو ہو سکتا ہے نارمل بھی ہو جائے لیکن attempt to murder ہوا کس نے murder کرنے کی کوشش کی پتا ہے آپ کو انہوں نے خود اپنا murder کرنے کی کوشش کی یہ murder ہے murder یہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ نے زندگی اپنے آپ کو دی کیا جب نہیں دی تو آپ کو لینے کا کوئی حق نہیں ہے اور آپ کو جاننا ہے کیا ہوتا ہے دیکھئے میں آپ کو کچھ extreme example بتا رہا ہوں کوئی بھی شخص building سے کود جائے building سے کود گیا تو بھی یہ Harvard University کے ایک report ہے جس کے اندر آیا ہے 65.5% cases میں موت نہیں ہوتی ہے 65.5% cases میں موت نہیں ہوتی ہے building سے کودنے کے بعد بھی اس نے اپنی نص کاٹ دی تو 98.8% cases میں موت نہیں ہوتی ہے سوچ رہے ہیں آپ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے blood کا اتنا blood نکل گیا body سے کہ organ failures ہو گئے بہت سائے problem ہو گئے لیکن مرا نہیں ہو کیونکہ موت کی وقت نہیں آیا تھا اپنے آپ کو وہ trouble کر رہا ہے 95% of the case میں ہو سکتا ہے اپنے family members کو بہت زیادہ trouble کر رہا ہے مطلب ہم یہ سوچ رہے ہیں کیا solution ہے میں بتاؤں گا انہیں لیکن پہلی بات یہ کہہ رہا ہوں یہ زندگی امانت ہے یہ آپ کو سنبھالنا ہے نکلے گا راستہ کیسے راستہ نکلے گا ہم دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو life is an امانت یہ ہم نے دیکھ لیا دوسری جو ایک جو point میں آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر کے درد ختم ہو جاتا ہے تو یہ بات تو clear ہو جائے 95% cases میں مرتا ہی نہیں انسان درد الٹا بڑھ جاتا ہے اس کے بعد اس کے بعد بڑھ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائے تو حقیقت میں موت کے بعد ختم نہیں ہوتا ہے درد کیونکہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اس امتحان کے اندر اس نے امانت میں خیانت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب بخاری کے حدیث من قتل نفسہ بشیئن اذب بھی یوم القیامہ کہ جو شخص کسی چیز سے اپنا قتل کرے وہ اسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن مطلب کوئی شخص اپنے آپ کو اگر بلڈنگ سے کود کے اس نے مار دیا تو وہ بار بار اوپر سے گرنا اوپر سے گرنا سر ٹوٹا سر ٹوٹا سر ٹوٹا بار 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 کہ شخص نے چھوڑی سے اپنے آپ کو مار کے مارا بار 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 اسے وہ چیز ہوتی جائے گی تو درد ختم نہیں ہوتا یہ گلت فہمی ہے کہ درد ختم ہو جاتا ہے اور سوال یہ ہے کہ آپ آپ مایوس کیوں ہیں مطلب کوئی نہ کوئی چیز سے مایوس ہوتا ہے انسان زندگی سے مایوس ہوتا ہے زندگی میں ہونے والی چیزوں سے مایوس ہوتا ہے آپ مایوس کیوں ہیں کیا آپ اوپر والے سے لکھا کے لے کیا آئے تھے کہ آپ کو امیر ہو کے زندگی گزارنی ہے کیا آپ اوپر والے سے لکھا کے لے کیا آئے تھے کہ آپ کو اتنا level of خوشی satisfaction achievement success ملنا ہی ملنا چاہیے یہ لکھا کے لائے تھے لکھا کے لائے تھے تو آپ نے یہ امید اور expectation کیسے کر لے کہ یہ مجھے ملنا ہی چاہیے یہ کہاں سے آیا کہ آپ کو ملنا ہی چاہیے یہ کہاں سے آیا دیکھیں صحیح بات کیا ہے ایک شخص جو گریب ہے نا وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس یہ ہوتا پیسہ ہوتا نام ہوتا عزت ہوتی طاقت ہوتی اب دیکھوں گے آپ بڑے بڑے سیلیبرٹیز وغیرہ جن کے پاس وہ سب کچھ ہے اور وہ خودکشی کر رہے ہیں اب جو چیز لوگ ایسپائر کرتے ہیں کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا وہ کاش والی چیز ان کے پاس تھی وہ سیلیبرٹیز کے پاس موجود تھی وہ بڑے بڑے جو نام عزت تھی ان کے پاس پیسہ تھا ان کے پاس پھر بھی انہوں نے خودکشی کی کیوں کیوں پتہ ہے آپ کو ریزن پتہ ہے ریزن ریزن یہ ہے کہ ریزن جاننا ہے ہمیں یہ سوچ لے آدمی کہ مجھے وہ مل جائے تو میں نہیں کرتا میں خوش ہوتا میں پاس سارا بڑا گھر ہوتا خودکا گھر ہوتا میں پاس اچھا جواب ہوتا اچھے پیسے ہوتے میں پاس یہ ہوتا نام ہوتا عزت ہوتی تو میں خوش ہوتا لیکن خوشی کا فارمیلہ رانگ ہے یہ اگر ہم یہ چیز نہیں سمجھیں گے تو زندگی بھر بھاگتے رہیں گے اور کہیں پہنچنے والے نہیں ہیں وہی فرسٹری آخر میں ملنے والا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے کرییٹر سے کنیک کرنا ہوگا اس سے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا مانگے بغیر ہمیں کھانے کی ضرورت تھی اس نے کھانا دیا ہمارے پاس موہ ہے چبانے کے لیے ہم نے مانگے بھی نہیں تھے اس نے دیا ہمیں مانگے بغیر دیا ہمیں ہاتھ دیئے یہ پاؤں دیئے یہ سب کچھ دیئے آپ سوچو نا ذرا سوچو جو یہ سب کچھ دے سکتا ہے ایک ہی دھڑکنے والا دل یہ کڈنی یہ لیور یہ آسمان یہ فضاء یہ آکسیجن یہ ساری چیزیں جس کا انتظام اس نے کیا کیا وہ ہمارا پرابلم نہیں سولف کر سکتا آپ سوچو کیا یہ ریالسٹک نہیں لگ رہا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اور اس سے کنیک کریں گے تو ہمارے پاس وہ سٹرنٹ آئیں گی ہم ریولی امپاور ہوں گے ایک انسان اکیلا ہے اکیلا لوگ جو بولتے ہیں میں آج ویڈیوز دیکھ رہا تھا کیا ویڈیوز بنائی گئی ہے سوی سائٹ کیسے روکی جائے میں اس ساللک سے ویڈیوز دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا بہت شیلو کنسپس ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کر کے ہو جائے گا لیکن ہمیں پتا ہے کیسے وہ شیلو ہے لوگ کہتے ہیں کسی سے بات کرو ہاں اچھی چیز ہے بات کرو لیکن یہ مت بھولو کہ جس سے بھی بات کر رہے ہیں اس کو خود کے پرابلمز ہوتے ہیں اور ایک ذات ہے جس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سننے والا ہے وہ جانتا ہے ہمارے پرابلم کو ہم جتنا سمجھتے ہیں اپنے پرابلم کو ہم سے چوو سمجھتا ہے وہ ہمارے پرابلم کو definitely solve کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس سے بات کرنا waste نہیں ہے وہ guide کرتا ہے دل میں خیالات آتے ہیں ہمارے حالات کو بدلتا ہے اس کو کسی کی permission کی ضرورت نہیں وہ creator ہے اس دنیا کا اس سے مانگنا اس سے connect کرنا ہی سمجھداری ہے قرآن میں آتا ہے جو اپنا بھروسہ توقل اللہ پہ کر دے اس کے مالک اوپر والے پہ کر دے تو پھر اوپر والا ہی اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے مطلب تم کوشش کرو جو کرنا ہے وہ کوشش ہم کریں گے لیکن تم تینشن مت لو تم چھوڑو اسے اوپر والے پہ چھوڑو اس سے connect ہو جاؤ یہی ہے solution really آپ زندگی گزار لو ایسے ہی یہاں وہاں لیکن صحیح بات یہ یہی ہے solution کہ اس پہ جب چھوڑیں گے تو پھر وہ ہمارے لئے کافی ہوگا دیکھو یہ مثال دیکھئے یہ ترمیتی کی صحیح حدیث اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے وہ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو کھالی پیٹ ہوتے ہیں اور باہر واپس آتے ہیں شام میں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کے پاس کیا معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پرندے تو جیسے اپنے آپ کو انجوائر کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں نا چرپنگ اراؤن کیسے رکھتا ہے انجوائر بھی کر رہے ہیں اور اوپر والا انہیں کھانا دیتا ہے وہ گھر سے نکلتے ہیں محنت کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں لیکن ٹینشن لے کے نہیں بیٹھتے ہیں کہ میرا کیا ہونے والا ہے شام تک کیسے کھانے کا انتظام ہوگا کیسے میں گھر کھانا نہیں ملا تو کیا ہو جائے گا ایکسپیکٹیشنز وہ کیا رکھتے ہیں ان کے پاس کتنا جمع ہوتا ہے پرندوں کی خاص مثال دیکھے جاتی ہے کیا ہے معاملہ ان کو کون کھانا دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ سیکرٹ آف ہیپینس کیا ہمیں پتا ہے اور کیا ہم جاننا چاہتے ہیں یہ سیکرٹ آف ہیپینس یہ خوشی کی جو سیکرٹ ہے نا کہ کیا ہے وہ راز خوشی کا وہ راز کیا پیسہ ہے نام ہے شہرت ہے اگر ہوتا تو وہ لوگ مرے نہیں ہوئے نہیں ہوتے جو سیلوٹیز نے خودکوشی کی صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے امتحان ہے اور وہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے تو میرے برادرز ان سسٹرز آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ یہ سیکرٹ کو جاننے کی آپ خود زندگی میں پوری کوشش کریے اور وہ سیکرٹ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ٹیسٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجبل یمری المومن مومن کا معاملہ تو کتنا عجیب ہے کتنا سٹرینج ہے مومن کا معاملہ انام رہو کل لہو خیر اس کے لئے تو ہر حال میں خیر ہی ہے everything is good for him بلی میں اگزام میں فیل ہو گیا کیسے خیر ہے یہ آپ پڑھی آگے کوئی کہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہاتھ پاؤں میرے ٹوٹ گئے میرا بزنس میں لاؤس ہو گیا میں کنگال ہو گیا میرے کرزے چڑ گئے سر پر میرے کوئی بہن کہا ہے میرے شادی نہیں ہو رہی ہے کوئی کیا پرابلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل لہو خیر کل لہو ہر چیز خیر ہے ہر چیز خیر ہے خیر ہے اور عجیب لگ رہا ہے نہیں معاملہ ہاں عجب اللہ عمر المومن بہت عجیب بات ہے وَلَيْسَدَاكَ لِعَحْدٍ إِلَّا لِلْمُومِن یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے صرف مومن کے ساتھ ہے مطلب جو بلیور ہوتا ہے اللہ میں آخرت میں جو اس بات کو سمجھتا ہے زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے اس کا معاملہ بہت سٹرینج ہو جاتا ہے اِن اصابت ہو سررا اس پہ خوشی آتی ہے شکر افقانا خیر اللہ وہ شکر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لئے وہ اِن اصابت ہو دررا اگر اس پہ پریشانی آتی ہے صبر افقانا خیر اللہ صبر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے اس کے لئے جب یہ لیکچر ختم ہو جائے آپ میرا اس میں زوم میں ڈیپی دیکھی گا جو میں نے ایک ایمیج رکھی ہے وہ بھی دیکھی گا اس میں یہی چیز کا ایک میسیج دیا گیا ہے اگر خوشی آتی ہے تو وہ گھمن نہیں کرتا ایرگن نہیں بنتا وہ کیا کرتا ہے شکر کرتا ہے سجدے میں گر جاتا ہے چھوٹا بنتا ہے اور جب پریشانی آتی ہے تو مایوس نہیں ہو جاتا ڈپریشن میں نہیں پڑھ جاتا صبر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے کیسے اچھا ہوتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے جو شخص اس دنیا کو اپنا زندگی کا مقصد بنائے گا اسے مایوس ہونا ہی ہونا ہے زندگی سے یہ زندگی سے کوئی شخص ایسا نہ نکلا ہے آج تک نہ نکلے گا جو کہے کہ بھائی زندگی جی لیا نا مطلب کہ زندگی سب کچھ ہے یہ زندگی دھوکا ہے ڈیسپشن ہے اچھے اچھے لوگ ہیں سب کچھ ہے ان کے پاس نین کی گوئیان خاکا کے سنا پڑتا ہوں کو ڈپریشن کے لئے سائکیٹرس کے پاس جانا پڑتا ہے ہارٹ کا پرابلم آ گیا کیسے ہو گیا بھائی بھائی تینشن کی وجہ سے ہو گیا الگ الگ ڈیزیزز ہیں ان کے سامنے کسی اپنے کی موت ہو رہی ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے پیسہ دنیا کا ہے ان کے سامنے تو سمجھیں گے نہیں جب تک زندگی کے مقصد کو تب تک یہ چیز میں کامیاب نہیں ہونے والے میرے برادرز ان سسٹرز ایک شخص ہے جو یہ بات کو سچ مچ مانے سچ مچ دل سے مانے کہ دنیا ہے نا یہ تھوڑی سی ہے یہ بات سمجھ جائے کہ اس کے پاس سامنے ایک زندگی ہے کروڑوں سال کی زندگی اربو 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 سال کی زندگی کروڑز ان کروڑز اف یئرز کی زندگی ہے مرنے کے بعد کی زندگی اور یہ زندگی ایک امتحان ہے امتحان یہ زندگی کا امتحان کروڑوں سال کا ہو سکتا تھا تو آپ کو شاید سمجھ میں آیا تھا کہ کروڑ سال یہاں جیئے کروڑ سالی نام میں نا لیکن صحیح بات یہ اللہ نے ہم پر رحم کیا کہ کروڑ سال کی زندگی کو کروڑ سال کا امتحان نہیں دیا تھوڑی سی زندگی ہے جتنی زندگی ہے وہ بھی قبلی بھی ختم ہو جائے گی ہمیشہ ریڈی رہنا چاہیے اور وہ زندگی بس اچھے سے گزار لو وہاں پر انجوائی کرنا بعد میں وہاں پر تمہارے پاس خوشی کے وقت ہے ریال خوشی ہے وہاں پر تو مطلب یہ بات اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے نا تو یہ جو پورا ٹاپک ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا ہے اس کا مین جو دو پوائنٹس ہے کہ اپنے اپنے کرییٹر سے جو زندگی پہچانو مرنے کے بعد جو زندگی ہے نا اس کو پہچانو سب چیز پرسپیکٹیو میں بیٹے آئے گی کہ بھئی یہاں پہ کوئی پریشان ہو رہا ہے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں پریشانی پہ صبر کر رہا ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں صبر کرنے سے نیکیاں مل رہی ہیں مطلب آپ سوچو کہ ایک شخص ہے جو اگر پریشان نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ ایرگنٹ جاتا ہو سکتا ہے اس کے گناہ اس کے بہت زیادہ بھاری پڑے جاتے اسے ترازو پہ جب پہنچتا تو اس کے لئے پرابلم ہو جاتا تو میرے برادرز ان سسٹرز یہ بات کو بات گوھر کریں کہ یہ بات پر گوھر کریں کہ اسے اسے اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے اگر اسے ریال خوشی چاہیے تو دیکھیں کیسا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا پکچر ہے بہت بڑی فوٹو ہے اور اگر فوٹو کو بہت زوم کر کے دیکھو ایک چھوٹا سا پکسل دیکھتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے لیکن جب باہر زوم آؤٹ کر کے بہت پکچر دیکھو نا تو سمجھ میں آتا اچھا یہ فوٹو ہے صحیح بات یہ ہے کہ چھوٹے سے پکسل کو لوگ اور سے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ارے چھوڑ دو کیوں ٹینچن تم لے رہے ہو ایمان کے ساتھ میں چھوڑ دو جو ہو رہا ہے گلت نہیں ہو رہا ہے تمہیں ساتھ بزنس میں لاس ہو گیا اچھا ہوا جوب چلا گیا اچھا ہوا تمہیں نہیں پتا اوپر والے کو پتا ہے بھئی ہمارا معاملہ ایسا ہے نا ایک جوب چھوڑی آتا ہے بولتے ہیں بہت برا ہو گیا میرے ساتھ دوسرا اس سے اچھا جوب مل گیا بولی اچھا ہوا پچھلا جوب چھوڑ گیا آج ہم بولتے ہیں برا ہے کل بولتے ہیں اچھا ہوا ایسا ہے آدمی بیمار پڑ گیا بیمار پڑ گیا درد ہو رہا ہے بہت تکلیم بہت برا ہو گیا شیخ آپ کی ویڈیو اور آواز چلے گئی ہے موسیقی موسیقی جی میں یہ آواز آ رہی ہے جی آپ کے آواز آ رہی ہے تو ہم یہاں پر ایک لائف آف دیت یہ ہے اصل سلیوشن پراؤں میں آتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اور تمہیں میرے طرف ہی واپس لوٹنا ہے ہمیں اللہ کے طرف ہی واپس لوٹنا ہے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے امتحان ہے ایک ٹیسٹ ہے قرآن میں آتا ہے سر نحل سرہ سکسٹین آیت نمبر نائٹی سیون جو کوئی نیک کام کرے اللہ نے کہا کہ ہم اسے ایک بہت ہی اچھی زندگی دے دیں گے اور اسے اس کا بدلہ اس کے بہترین آمال کے مطابق دیں گے یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے اللہ نے کہا جو شخص ایمان کے ساتھ اچھے کام کرے تو اسے حیاتاً تو یہ بہت مل جائے گی سکولرز نے اس آیت کو سمجھایا ہے آپ اس آیت کو آپ کی سکرین پر گوھر کریے اس میں یہ جو الفاظ ہے کہ ہم اسے ایک بہت ہی پانک زندگی دے دیں گے اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم اسے اس کا بدلہ اس کے بہترین آمال کے مطابق دیں گے تو سکولرز نے بتایا یہ جو پانک زندگی کی بات ہو رہی ہے نہیں دنیا کی بات ہو رہی ہے اور جو بہترین آمال کے مطابق جو بدلہ ملے گا وہ آخرت کی بات ہو رہی ہے مطلب دنیا کے اندر بھی اسے اچھی زندگی مل جائے گی پیسفل زندگی سکون والی زندگی مل جائے گی آپ بتاؤ کیا بیٹھا رہے ہیں بتاؤ ایش و آرام کی زندگی گزارے اور وہاں کروڑوں کروڑوں سال تک تڑپتے رہے پریشان برے حال سزا کہ تم نے ایش و آرام میں اوپر والے کو بھور گئے تم نے فقر کیا گھومن کیا تم نے برے کام کیا اب لو سزا لو سزا وہاں کروڑوں سال تک تڑپے وہ بیٹھا رہے ہیں یہاں پہ پچیس پچاس ساٹھ ستر رہ سی سال کی زندگی اگر مشکل میں بھی گئی تو کیا ہے اور یہ بات یاد رکھئے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے پران میں اللہ نے کہا کہ اِنَّ مَالْ اُسْرِ اُسْرَا کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے ہر مشکل کے ساتھ یقیناً آسانی ہے میرے بھائیوں میں بہنے جب مشکل آئی ہے نا اس کے ساتھ دیکھو کچھ آسانی ملے گی ہی ملے گی لیکن آپ دیکھوں گے تو دکھے گی نا اگر آپ نے آنکھیں بند کر رکھے ہو اپنے ڈپریشن میں پڑے ہو اپنے مایوسی میں شکار ہو گئے ہو تو نہیں دکھنے والی ہر مشکل کے ساتھ آسانی یہ بات کو یاد رکھنا ہے اور ایک چیز کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زیادہ شکر ادا کروں گے اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھو لوگ کیا ہے نا اپنے سے زیادہ والوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے میرے پاس نہیں ہے اتنا بڑا جوہب ہے اتنا پیسے ہے اس کے پاس یہ ہے وہ ہے میرے پاس نہیں ہے اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھو تو اللہ کی نعمتوں کا اور شکر ادا کروں گے میرے برادرز میرے سسٹرز یہ ایک قائدہ اگر آپ نے زندگی میں بنا لیا نا کہ میں دیکھوں کہ جس کے پاس مجھ سے کم ہے میں اس کی طرف دیکھوں گا پھر کیا ہوگا آپ کو پتا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کوئی شخص بہت ڈپریسٹ ہے سوچ رہا ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے میرے پاس شکل نہیں ہے میری سٹائل میں پرابلم ہے میرے اس میں پرابلم ہے اپنے سے کم والے کی طرف دیکھتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ارے میرے پاس تو یہ چیز تو ہے نا میرے پاس فلاں پرابلم تو نہیں ہے نا اور آپ کو بتا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص دنیا کا سب سے پریشان انسان ہے سب سے پریشان اس شخص کے پاس بھی اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے کہ اگر وہ گنتی کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا دنیا کا سب سے پریشان انسان اتنے احسان ہے اس پر اب بھی جو اگر نہیں ہوتے تو جیتا وہ اور پریشان ہوگی جیتا لیکن وہ نہیں ہے اس پر کروڑوں کروڑوں احسان ہے انسان ناشکرے ہوتے ہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں تین سو چونسٹ دن کھانا ملا یہ نہیں دیکھیں گے ایک دن نہیں ملا بلیں گے انہیں کھانا ملائے ارے بھائی تم یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ آج تک تو مل رہا تھا نا سپوز لوگ ڈاؤن میں آدمی اب وہ لوگ ڈاؤن میں بزنس نہیں کر پا رہا ہے بلے بزنس نہیں کر پا رہا ہوں ارے یہ کیوں نہیں سوچ رہے تھا آج تک تو کر رہے تھے نا آج تک تو پرابلم نہیں تھا یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہو اگر شک بیمار پڑ گیا تم بولے میں بیمار پڑ گیا ارے یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو اگر وہ دیکھ لے نا انسان تو ڈپریس کسے ہوگا ہو وہ لے گا الحمدللہ کتنا کچھ ہمیں میں پاس اور ایک چیز اگلا پوائنٹ آپ پریشان ہیں نا سامنا کرو کیا پریشانی ہے لاؤ سامنے ٹیبل پہ لاؤ کاغذ لو پہن لو لکھو اگر کوئی سمجھدار اچھا انسان ہے آپ کے آس پاس جو آپ کو help کر سکتا ہے اس میں اس کی help بھی لے سکتے ہیں آپ لکھو کیا پرابلم ہے میرا ایک پرابلم یہ ہے دوسرا پرابلم یہ ہے کئی بار کیا ہوتا ہے نا جب سوچتے ہیں نا اسا لگتا ہے بہت سارے پرابلم سے جب لکھتے ہیں نا مالکہ پڑھتے ہیں میرے تو تینی پرابلم ہے چوتھا کلکی نہیں ہو رہا ہے چوتھا کونسا پرابلم ہے یہ تینی لگ رہے ہیں میرے پرابلم ہے تین پرابلم ہے پھر دیکھو کہ کیا پرابلم کا کیا سلیوشن ہے سامنا کرو یہ پرابلم ہے اس کا یہ سلیوشن ہے یا تو پرابلم کو سالف کرو یا تو پرابلم کو آوائیڈ کرو مطلب یا تو پرابلم کا حل نکالو یا تو اس سے بچو قرآن میں دیا ہے آرد ان الجاہلین جاہلوں سے اعراض کرو سپوز کوئی شخص ہے جو تم میں پریشان کر رہا ہے جہالت کا تم سامنا نہیں کر سکتے جہالت کو چھوڑو آوائیڈ کر دو یا تو سامنا کرو یا تو آوائیڈ کرو سمجداری سے اپنی سٹریٹیجی بننا ہو سامنا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہوتا ہے ہر حال میں اس کے لئے تو خیری ہے اور یہ کسی کے ساتھ نہیں سب مومن کے ساتھ ہے اگر اس پر پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے لئے اب سامنا کرو کیا ہے سامنا کرو کیا پرابلم ہے لاؤ سامنے ایک بار ڈیفیٹ کرو اسے اللہ سے مدد مانگو تم نہیں کر سکتے کچھ لیکن اللہ کی مدد سے کے ساتھ تم پاورفل ہو آپ اور میں کمزور ہیں لیکن اللہ کی مدد ہے نا تو ہم پاورفل ہیں ہمیں ٹینشن بھی نہیں لینا ہے وہی لے گا اس کے اوپر چھوڑ دیئے اور اس کے لئے کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس پر چھوڑتے ہیں تو اسے پسند دیئے اللہ توقل کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہے میرے برادرز ان سسٹرز یہ بات کی طرف دھیان دیجئے جو پرابلم ہے اسے سامنے لائی فیس کریے اور امید متھارنا یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے سوائے دولین کے جو گمراہ ہو گئے سورہ حجر سورہ 15 آیت نمبر 56 کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے سوائے وہ لوگوں کے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں سورہ یوسف میں ہیں تو ہم اگر اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں تو لا تقنا تو مر رحمت اللہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے ہمیں بہت ڈفکل لگتی ہمیں راستہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے راستہ ہے آپ سوچ رہے ہو آپ دعا کرتے ہو اللہ سے اللہ مجھے تو راستہ بھی نہیں معلوم ہے آپ کو اللہ کو راستہ بتانا پڑے اللہ ایسا ایسے پرابلم سالف کر دے اللہ کو راستہ بتانے کی ضرورت ہے کیا لگتا ہے ہمیں اللہ کو راستہ بتانا ہے اللہ ایسا سالف کرنا ہے میرا پرابلم نہیں اللہ کو جو راستہ آپ کو پتا ہے نا اس کے علاوہ جو آپ کو پتا نہیں ہے نا وہاں سے اللہ راستہ نکالنے پہ قادر ہے ہے نا قرآن کی آیت سوری طلاق کی وَيَرْزُقُهُ مِنْ هَيْثُ الْاَحْتَصِبُ اللہ وہاں سے رسک دینے پہ قادر ہے وہاں سے رسک دے سکتا ہے جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے میں سوچتا ہوں میرا رسک یہاں سے آئے گا مجھے لگتا ہے یہ پرابلم کا سلیوشن وہ بھی رسک ہے یہ پرابلم کا سلیوشن یہاں سے نکل سکتا ہے لیکن اللہ تعالی کہاں سے نکالنے پہ قادر آپ کو پتا نہیں ہے آپ مانگو تو سعی یقین کے ساتھ مانگو اس پہ چھوڑو آپ اپنی ڈیوٹی کرو سامنا کرو ہمت رکھو جذبہ رکھو طاقت رکھو ہارو مت لیکن تینشن مت لو اللہ پہ چھوڑ دو اور لاس بات لاس دو تین باتیں اس میں یہ کہہ ہے کہ اپنے آپ کو ہراو مت بھائی اپنے آپ کے ساتھ تھوڑا سا ہمدردی رکھو اپنے لئے تھوڑی رحمت رکھو کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کئی بار لوگ اپنے اوپر بہت ہارڈ بن جاتے ہیں اپنے لئے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں اپنے آپ کو ہرانے میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی خود ہی اپنے آپ کو ہرا دیتے ہیں جب ایسی باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر ہارنا بہت وہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو یہ نہیں بھولنا ہے کہ آپ کیا ہو کچھ نہیں ہو لیکن آپ کا مالک بہت بڑا ہے آپ کا مالک مہربان ہے آپ کا مالک آپ کو نہیں چھوڑتا ہے آپ مت چھوڑیے اسے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو تمہیں دے کوئی ایک اچھی چیز ہے کوئی ایک اچھی نیکی کر رہے ہو اس کو حقیر مت سمجھو چاہے اپنے بھائی کو مسکرا کے تم مل رہے ہو کوئی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ بہت سخت ہو جاتے ہیں اور وہ سختی کی وجہ سے وہ ہار جاتے ہیں دیکھیں یاد اکھیں اس میں دو چیز میں فرق کرنا ہوگا اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے احساس لاؤ دل میں لیکن یہ مت کہو کہ مجھ سے نہیں ہوگا ابھی میں ابھی گناہ کی کام کروں گا شیطان چاہتا ہے آپ ایسا ہی بولو شیطان چاہتا ہے کہ آپ مایوس ہو جاؤ شیطان چاہتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایسی سختی کرو کہ بھئی تم کم تکاہ صدروں گے تم تو ہارتے ہی رہوں گے کیوں معلوم ہے کیونکہ آپ ہو سکتا ہے کمزور ہو لیکن آپ کا مالک تو بہت بڑا ہے وہ تو وہاں سے راستہ نکالے گا آپ کے لئے جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے آپ نے اس کے اوپر چھوڑا ہے اس نے کہا مجھ پر چھوڑو اللہ نے کہا میں کافی ہوں تمہارے لیے کیوں ٹینچن لے رہے ہو آپ صحیح راستہ لو اللہ پر چھوڑو تو بی کائن ٹو یارسیلف اپنے اوپر ایسے مت بنو اپنے ساتھ ایسے سخت مت رہو سختی میں دو چیزوں میں فرق کرنا ہے ایک ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بولتا ہے اللہ معاف کرے گا گناہ کا راستہ کرتا ہے اللہ معاف کرے گا اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے یادکو اللہ کہتا ہے میرے بارے میں بندوں کو بتاؤ کہ میں تو معاف کرنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں میرا عذاب درناک عذاب بھی ہے اللہ کا عذاب بھی درناک عذاب ہے وہ شدید العقاب بھی ہے وہ سخت سزا بھی دینے والا ہے لیکن کسے کسے جو وہ سزا کے لائک ہے وہ جو کر رہے تھے اس کا بدلہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ معصوم لوگوں کو سزا نہیں دیتا کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ ذرہ برابر بھی نائنصاف کی نہیں کرتا کسی پر ظلم نہیں کرتا آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے اور وہ مایو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا آپ اس کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا اگر غلط چیز اس کے بارے میں سوچوں گے تو بچ کے کہیں جا نہیں سکتے اس کے سوا کوئی اور مالک ہے نہیں آپ کا ایک ہی مالک ہے آسمان اور زمین کا اور یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا آج بہت سے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہیں آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں نا اگر آپ اسلامیک لیکچر سنتے ہیں نا تو میں نے جو باتیں کہی آپ کو ہو سکتا ہے یہ سب باتیں معلوم ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے صرف معلوم ہونا کافی نہیں ہے یاد رکھنا ضروری ہے زندگی کا ہر لمحہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے اپنی زندگی اس بات کو یاد رکھتے ہوئے گزانا ضروری ہے انفورمیشن معلوم پڑی تھی ہاں ہاں منہیں سناو سنے ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ اس بات کو یاد رکھتے ہو کے نہیں یاد رکھتے ہو یہ اصل بات ایک شخص ہے اس کو معلوم ہے ہاں زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت کے لئے بنایا زندگی کی امتحان ہے ہاں معلوم ہے نا انفورمیشن نہیں یہ یاد رکھنا چاہیے ہر لمحہ یاد رکھنا چاہیے اسی وجہ سے اسلام نے سکھایا کہ نماز قائم کرو دن میں پانچ بار تاکہ پانچ بار تمہارے لئے یہ ریمائنڈر ہو جائے اقیم صلاح لذکری اللہ نے کہا نماز قائم کرو میری یاد کے لئے نماز قائم کرو اللہ کی یاد کے لئے قائم کرو نماز میں مقصد یہ ہے میرے برادرز ان سسٹرز یہ چیز کو نہیں بھولنا ہے بھول گئے نا نقصان آپ کا ہے میرا ہے زندگی تو جینا ہی پڑے گا بڑے سیلیبرٹی ہو یا آپ کمزور مائیگرنٹ ہو جو بیغر ہو کے اپنے گھر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ تکلیف میں ہے لیکن حقیقت یہ ہے زندگی تو جینی پڑے گی ہی پڑے گی پریشان ہو کے جیو یا خوش ہو کے جیو زندگی کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا اور زندگی تب ہی ختم ہونے والی جب اوپر والی کی مرضی ہوئی چاہے خودکوشی کی کتنی بھی کوشش کر لو نہیں مرنے والے جب تک اس کی مرضی نہیں ہوئی اور مرضی ہوئی تب ہی مروں گے اور مرضی ہوئی تو خودکوشی کے بغیر بھی مر جاؤں گے تو صحیح بات یہ ہے کہ ساری چیزوں کو یاد اکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو یاد اکھتے ہوئے زندگی گزاریں میرے برادرز ان سسٹرز یہ ایک یاد دیہانی آپ سب کے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے زندگی کے مقصد کو یاد اکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دیں آخر میں میں ختم کرتا ہوں ایک آیت سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے کہا آخرت میں اے وہ شخص جو اتمنان میں ہے سکون میں ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کر رہا ہے مومن بندوں کو اس طرح سے خطاب کرے گا کہ نفس المتمینہ ارجی الہ رب کی رو دیتم مردیہ آجاؤ اپنے رب کی طرف تم اس سے خوش ہو وہ بھی تم سے راضی ہے وہ سنائی دیں تو اصل کامیابی ہے اور گوھر کریے الفاظ پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے اے پریشان شخص یہ کہا جا رہا ہے اے متمین شخص اتمنان وہی پر ہے آجاؤ دین پر اسی پہ قائم رہو اسی پہ جیو اسی پہ خاتمہ پاؤ اللہ ہم سب کو اسی دین پر اسلام دین پر اللہ کے دین پر اللہ کے نبی کے بتائے ویلے راستے پر اس کے ساتھ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کے ساتھ اس زندگی کو گزارنے کی توفیق دے اور آخرت کی کامیابی پانے والوں میں سے بننے کی توفیق دے آمین و آخرت دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ علیہ امین